بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج ہم بات کریں گے پاکستان دہریک انصاف کے چیرمن عمران خان سمیت جو پاکستان دہریک انصاف کی قیادت ہے ان کے خلاف گیارہ مقدمات میں چالان جمع کروا دیا گیا ہے انسطادہ درخت گردی عدالت لاہور میں اس کی تفصیل میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور ساتھ ہم بات کریں گے پاکستان دہریک انصاف کے چیرمن عمران خان کی جو تقاریر پر لائف دکھانے پر پابندی تھی پیمرہ کے خلاف جو درخواست دیر کی گئی تھی اس کی تفصیل بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور میں آپ کو بتاؤں گا کہ آج جو سپیشل پروسیکیوٹر ہیں لاہور کے لیے لاہور کے مقدمات کے لیے سید فرہاد علی شاہ ان کی جانب سے جو سٹیٹمنٹ دی گئی ہے ایک انٹرویو میں انہوں نے جو سٹیٹمنٹ دی گئی ہے کہ پاکستان دہریک انصاف کے جو قیادت ہے ان کے خلاف جو کور کمانڈر ہاؤ سملا کیس ہے یا تمام جو گیارہ کے گیارہ مقدمات ہیں وہ کتنے سٹرونگ ہیں اور ان میں کیا سزا ہو سکتی ہے اور کیا روزانہ کی بنیاد پر سمات کی جائے گی ان ساری چیزوں پر بھی غور کیا جا رہا ہے اور انہوں نے آج واضح طور پر باقاعدہ ڈسکلوز کیا ہے اپنا مائنڈ ڈسکلوز کیا ہے جو پروسیکیوشن کا یا حکومت کا مائنڈ ہے کہ کس طریقے سے ہم نے ان مقدمات کو چلانا ہے اور سزا دلوانی ہے اور تمام لوگوں کو ہم نے ناہل قرار دلوانا ہے اس کی تفصیل بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا پہلا میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پشاور ہائی کورٹ نے ایم ڈی کیٹ ٹیسٹ دوبارہ لیے جانے کے فیصلے خلاف طلبہ کی درخواستوں پر خیبر یونیورسٹی اور ایٹا کو جواب جمع کرانے کی ہدایت کر دی اور کہا کہ منگل کو اس حوالے سے فیصلہ دیں گے پشاور ہائی کورٹ میں ایم ڈی ایڈوکٹ جنرل نے بتایا کہ سبائی کابینہ نے فیصلہ کیا ہے کہ ٹیسٹ کا انعقاد دوبارہ ہوگا چھے ہفتوں میں ٹیسٹ کا دوبارہ انعقاد کیا جائے گا کراچی لاہور اور پنجاب میں بھی ٹیسٹ پر جی ای ٹی بنی ہے یہاں پر ہمیں اطلاع تھی اس لیے نقل پر دو سو سے زیادہ امیدوار گرفتار کر لیے ریجسٹریشن نتائج سب کچھ پی ڈی پی ایم ڈی سی دیکھتا ہے ایٹا صرف ٹیسٹ منعقد کراتا ہے جسٹس عبدالشکور نے کہا کہ عجیب ہے کہ ٹیسٹ ایٹا لیں اور نتائج پی ایم ڈی سی جاری کرے یہ کیسے ہو سکتا ہے وکیل درخواست گزار زیا اور آمان تاجک نے کہا کہ سبائی حکومت کے پاس ٹیسٹ منسوخ کرنے کا اختیار نہیں ہے ٹیسٹ کنڈکٹ یا ریکنڈکٹ کا اختیار پی ڈی ایم کے پی ایم ڈی سی کے ہی پاس ہے جسٹس عرشد علی نے کہا کہ ایکٹ کے مطابق تو یہ سبائی حکومت کے اختیار ہے اس پر وکیل نے کہا کہ ایکٹ کے مطابق سبائی حکومت اور ریگولیشن میں یہ اختیار یونیورسٹریز کے پاس ہے سندھ حکومت نے بھی ٹیسٹ منسوخ کیا تھا سندھ ایک کور نے دوبارہ انعقاد کو روکا تھا ایک اور درخواست گزار کے وکیل یاسر خٹک ایڈوگیٹ نے کہا کہ ٹیسٹ کے دوبارہ انعقاد کا انعقاد سے جو ذہین طلبہ ہیں وہ متاثر ہوں گے دو سو انیس طلبہ کے خلاف ایف ای اردار جوئی ہے اور ان کے ٹیسٹ منسوخ ہو گئے ہیں ایکٹ اور ریگولیشن میں یہ بات واضح ہے کہ اگر پیپر منسوخ ہو گا تو پورا ٹیسٹ منسوخ نہیں ہو سکتا انکوائری کی جائے اور لوگ جو لوگ ملوث ہیں ان کے ٹیسٹ بھی منسوخ کیے جائیں لیکن اب ایک بڑا کٹھن مرحلہ ہوتا ہے اس میں سے جب سٹورنٹس گزر گئے جو کامیاب ہو گئے ان کو دوبارہ کچھ ہفتوں کے بعد اسی طرح دوبارہ پڑھانا ان کو پڑھنا پڑے اور اس مرحلے سے گزرنا پڑے یہ ان کے ساتھ بہت زیادتی ہے اور ان کے لیے بڑا تکلیف دے ہے یہ کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے کہ انہوں نے کوئی ایک رات میں پڑھ کے پیپر دینا ہوتا ہے وہ اس کے پیچھے ان کی ایک محنت اور کئی سالوں کی محنت کا اس میں اور اس وجہ سے ہی وہ پاس ہوتے ہیں کہ جب ان کی وہ ہارڈ ورک کرتے ہیں اب یہ نہیں ہو سکتا کہ دو سو اڑھائیسو لوگوں کا قصور ہو یا وہ ملوث ہوں اور آپ تمام لوگوں کو ہزاروں لوگوں کا پیپر منسوخ کر دیں اور انہیں کہیں کہ آپ دوبارہ ٹیسٹ دیں یہ بہت مشکل ہوگا اور یہ جو کامیاب ہوئے ہیں ان کے ساتھ زیادتی ہوگی عدالت نے کہا کہ خیبر میڈیکل یونیورسٹی اور ایٹا اپنے جواب جمع کروائیں پیر کے دن تک تفصیلی جواب جمع کروائیں منگل کے دن اس کیس کو ہم سنیں گے اور فیصلہ سنا دیں گے تو عدالت میں یہ درخواست تھی چونکہ خیبر پختونخواہ کابینہ نے ایم ڈی کے ایم ڈی کیٹ جو ٹیسٹ ہے اس کو دوبارہ منعقد کرنے کی منظوری دی ہے خیبر پختونخواہ کابینہ کا اجلاس نگران وزیرعالہ محمد عظم خان کی زیر صدارت ہوا اجلاس میں نگران کابینہ اراکین چیف سیکٹری ایڈیشنل چیف سیکٹری کے علاوہ متعلقہ انتظامی سیکٹریز نے بھی شرکت کی اجلاس کے لیے تین اقاتی ایجنڈا تیار کیا گیا اجلاس میں پی ایم ڈی سی ٹیسٹ کے دوبارہ نقاد کے معاملے پر تفصیل غور و فکر کیا گیا کابینہ نے ٹیسٹ خیبر پختونخواہ میڈیکل یونیورسٹی کے زیر انتظام کرانے کی منظوری دی ہے کابینہ نے تحق کیا کہ چھے ہفتے میں اس ٹیسٹ کا نقاد ہوگا اس بار یہ ٹیسٹ ایٹا کے بجائے جو خیبر میڈیکل یونیورسٹی منقت کرائے گی اجلاس کے بعد بریفنگ دیتے ہوئے ان کی جانب سے کہا گیا کہ اہم یہ ٹیسٹ دوبارہ لیا جائے گا اور ہم نے ایک کمیٹی تشکیل دی ہے اب اس فیصلے کو جو صوبائی کابینہ کا فیصلہ ہے اسی کو چیلنج کیا گیا ہے پیشاور آئی کورٹ میں جس پر پیشاور آئی کورٹ نے منگل کے روز فیصلہ سنانے کہ اندیہ دیا ہے کہ وہ سموار والے دن اس کے اوپر فیصلہ سنائیں گے اور جو بھی قانون کے مطابق چیزیں ہوں گی عدالت نے کہا کہ ہم اس کو ڈیسائیڈ کر دیں گا اور جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ یہ بڑا تکلیف دے مرحلہ ہوگا اگر تمام جو سٹوڈنٹس ہیں جو ہزاروں سٹوڈنٹس ہیں اور پھر اس میں جو کامیاب ہونے والے ہیں ان کو بھی اگر دوبارہ ٹیسٹ دینا پڑا تو ان کے لئے یہ بڑا تکلیف دے ہوگا اب دیکھتے ہیں کہ یہ جو فیصلہ ہے اور یہ جو معاملہ ہے یہ آگے ہاں اس میں جن لوگوں کے ٹیسٹ پاس نہیں ہو سکے جن کے ٹیسٹ کلیر نہیں ہو سکے جن کو یہ لگتا ہے کہ ان کی جو رینکنگ تھی اس میں اس وجہ سے فرق آیا کہ جو نقل کرنے والے سٹوڈنٹس تھے ان کی وجہ سے ان کی جو رینکنگ ہے وہ کم ہوئی اور وہ کامیاب نہیں ہوئے اور اگر دوبارہ ٹیسٹ نہیں ہوتا تو ان کے لئے پریشانی ہو سکتی ہے تو بہت ساری چیزیں ہیں جو پاس ہو گئے ہیں اور جو اس سارے معاملے میں ملوث نہیں تھے ان کی عادت تک ٹیسٹ نہ لیا جائے بقیہ کی عادت تک جو سیٹیں بچتی ہیں آپ ٹیسٹ لے لیں کوئی بھی اس کا طریقہ کار ہو سکتا ہے بہرحال جو بھی ہو وہ سٹوڈنٹس کے لئے بہتر ہو اور ہم دعا گو ہیں تمام سٹوڈنٹس کے لئے دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف کے چیرمن عمران خان کی تقاریر پر پابندی کے خلاف درخواست پر وفاق اور پیمرہ کو نوٹس جاری کیا گیا ہے یہ کراچی میں جو سابق وزیراعظم اور چیرمن پاکستان تحریک انصاف کی تقاریر پر اور ان کا نام میڈیا پر نشر کرنے پر پابندی کے خلاف درخواست پر سندھ آئی کورٹ نے سمات ہوئی سندھ آئی کورٹ نے وفاقی حکومت اور پیمرہ کو نوٹس جاری کیا درخواست گزار کے وکیل بیریسٹر علی طاہر نے عدالت میں موقف امنا ہے کہ کمسکم پیمرہ کوئی قانون بتائے کہ کس قانون کے تحت پابندی لگی ہے تقریر اور تصاویر پر پابندی آئین پاکستان کی خلاورزی ہے بیریسٹر علی طاہر نے کہا کہ آئین کا آرٹیکل چار واضح ہے کہ قانون کے بغیر کوئی کاروائی نہیں ہو سکتی اس طرح پیمرہ کی یہ جو کاروائی ہے یہ خلاف قانون ہے ترخواست گزار کے وکیل نے کہا کہ عدالت کو کیس کا فیصلہ جلد دینا چاہیے تھا یہ آئینی خلاورزی کا معاملہ ہے سندھ آئیکور نے آئیندہ سماعت پر فریقین سے جواب طلب کرتے ہوئے ترخواست گزار نے کہا تھا جناب یہ آئینی آئین کی خلاورزی ہو رہی ہے اور آئین کے مطابق آپ نے فیصلہ دینا ہے تو جلد فیصلہ دیں اور عدالت نے کمال شفقت فرماتے ہوئے چودہ اکتوبر تک سماعت ملتوی کی اور جواب طلب کر لیا تمام فریقین سے اور اس میں جو وفا کی حکومت سے اور پیمرا سے جواب طلب کیا گیا ہے پہلے اسی طرح کا معاملہ جسٹس شمس محمود مرزا کی عدالت لاہور آئیکورڈ میں پینڈنگ ہے کوئی اس کے اوپر ابھی تک عدالت کا فیصلہ نہیں آیا اور اب سندھ آئیکورڈ نے بھی سول اکتوبر کی تاریخ کر دی اب ہم آ جاتے ہیں پاکستان دہریک انصاف کے چیئرمن عمران خان سمیت جو پاکستان دہریک انصاف کی قیادت ہے ان کے خلاف چالان جمع کروا دیا گیا ہے انصداد دشتگردی عدالت میں اور اس میں جو گناہگار قرار دیا گیا ہے عمران خان کو بھی اور باقی جو سینئر قیادت ہے ان کو گناہگار قرار دیا گیا ہے انصداد دشتگردی عدالت میں ثانیہ نو مئی سے متعلق چالان جمع ہوا اور جس میں عمران خان کو بھی قصور وار قرار دیا گیا ہے ٹوٹل گیارہ مقدمات کا چالان لاہور کی انصداد دشتگردی عدالت میں جمع کروایا گیا ہے پروسیکیوشن کی جانب سے گیارہ مقدمات کا چلان جمع کروایا گیا جس میں عمران خان، عمر سرفراز چیمہ، میاں محمود دورشید کو قصور وار ڈیکلیئر کیا گیا ہے چلان میں ڈاکٹر یاسمین راشد، ختیجہ شاہ، سنم جاوید سمیت دیگر گرفتار جو ملزمان ہیں ان کو بھی اس کیس میں گناہگار قرار دیا گیا ہے انصداد دشتگردی کی خصوصی عدالت میں جناہ ہوس حملہ کیس، اسکری ٹاور حملہ، شادمان، تھانہ جلانے کی مقدمے کا چلان بھی جمع کروایا گیا ہے اس کے علاوہ شیر پاو پل پر جلاؤ گروہ کے مقدمے کا چلان بھی جمع کروایا گیا ہے جسٹس مزاہر نکوی کے اسکارڈ کی گاڑی کو جلانے کی مقدمے کا چلان بھی عدالت میں جمع کروایا گیا ہے اور یہ آپ جانتے ہیں کہ بہت ساری چیزیں تھیں، بہت سارے معاملات تھے جن کو ساتھ ساتھ دیکھا گیا تھا اور عدالت میں ان جو مقدمات تھے اب چلان چونکہ پہلے یہ کہا گیا تھا کہ اس میں بغاوت کی، جنگ چھیڑنے کی اور بغاوت پر اکسانے کی اور پھر کہا گیا کہ ایک سو بیس بی کو اس میں ایڈ کیا جائے وہ ایڈ کیا گیا سازش ایڈ ہو چکی، ابیٹمنٹ ایڈ ہو چکی، تمام یہ دفعات ایڈ کی گئیں اور یہ چلان، اب چلان کی حیثیت کیا ہے؟ پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں یہ جو کہا جا رہا ہے کہ گنہگار قرار دیا گیا ہے جب بھی تفتیش ہوتی ہے، بھلے یہ تو پاکستان تحریک انصاف کے چیرمن عمران خان جیسی ایک اہم شخصیت کے خلاف چلان ہے جب اس طرح کے چلان جمع ہوتے ہیں تو اس میں گنہگار قرار دیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ فلان بندہ اس میں انوالف پایا گیا ہے پولیس جب یہ لکھ دے کہ فلان بندہ فلان اوفینس میں انوالف پایا گیا تو کہا جاتا ہے یہ گنہگار ڈیکلیئر کیا گیا ہے اب پولیس کے جو گنہگار ہے تو ایک تو عدالت پابند نہیں ہے کہ انہی دفعات کے تحت فرد جرم عائد کرے جن دفعات پر چلان جمع ہوا پھر عدالت اس چلان کو ایک سکنڈری پیس آف ایویڈنس کے طور پر تو دیکھتی ہے اس کو پرائمری اختیہ جو اس کو اہمیت نہیں دی جاتی عدالت میں فرد جرم عائد ہوتی ہے فرد جرم کے بعد پروسیکیوشن اپنے گواہ پیش کرے گی ان پر تغڑی قسم کی جرہ ہوگی وہ لطیف کوسا صاحب کریں یا سلمان صفدر صاحب کریں جو بھی برحان موظم صاحبی پاکستان تحریکن صاحب کے کیسز کو دیکھتے ہیں وہ ایسی جرہ کریں گے کہ ان کے لیے تو معاملات نو مئی کو یہ کہاں سے کہاں لے جائیں گے لیکن اب ان کا جو طریقہ کار کیا ہے کہ نو مئی کے واقعات کے حوالے سے یہ چلان جمع ہو جائے گا چلان کے بعد عدالتیں الٹی میلی جو عدالتیں زمانت نہیں دے رہی تو انہوں نے سزائیں بھی دینی ہے کوئی دو سال دے دیں تین سال دے دیں چار سال دے دیں سزائیں بھی ہونی ہے اب انہوں نے بڑے طریقے سے ایک طرف یہ الیکشن کو منیج کرتے رہے کہ الیکشن کو ڈیلے کرواتے رہے اور دوسری جانب اپنی مرضی کے جو چلان میں ایویڈنس اور اس طرح کی دفعات ایڈ کرتے رہے پہلے زمانتیں پینڈنگ رکھوائیں اب جب انتخابات کے حوالے سے چیزیں سامنے آئیں الیکشن کمیشن نے کہہ دیا کہ انتخابات ہوں گے جنوری کے آخر میں تو انہوں نے یہ چلان جمع کروا دی اب چلان جمع ہونے کے بعد ایک ہفتے کے اندر اندر ملزمان میں کاپیاں تقسیم ہوتی ہیں اور پھر فرد جرم آئید ہوتی ہے فرد جرم آئید کر کے جو سید فرہاد علی شاہ ایڈوکیٹ صاحب ہیں جو سپیشل پروسیکیوٹر ہیں جن کو مقرر کیا گیا ہے ان کیسز کے لیے نگران پنجاب حکومت کی جانب سے انہوں نے دنیا ٹی وی کو ایک انٹریویو دیتے ہوئے یہ کہا ہے کہ جی چلان جمع ہونے کے بعد فرد جرم آئید ہوگی اور انہوں نے جو پروسیکیوشن ایویڈنس ہے اس پر ریلائے کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ ان کے خلاف کافی ایویڈنس موجود ہے اور اس میں سزائیں ہوں گی تین سو دو کے اس میں الزام ہیں اب تین سو دو تو ایسا چھ نہیں ہے لیکن سیون ایٹی ایمیل ٹی میڈلی سزائیں موت ہے تو ان کا یہ کہنا ہے کہ لمبی سزائیں ہوں گی اور لمبی جیل ہوگی اور ساتھ نہلی بھی ہوگی اور پاکزان دیرک انصاف کی جتنی قیادت ان مقدمات میں ہے وہ تو انتخابات سے پہلے نہل ہو جائے گی اور ان کے خلاف ان کا جو ماننا ہے یا ان کی پلیننگ ہے کہ جی روزانہ کے بنیاد پر سمات ہوگی ہو سکتا ہے جیل ٹرائل شروع کر دیں ہو سکتا ہے کہ جب تک عمران خان اڑیالہ جیل میں ہے تو پہلے سائفر کے مقدمے کو یہ چلائیں پھر یہاں دہشتگردی کے مقدمات کو چلائیں اور اسی طریقے سے یہ معاملہ چلتا رہے اور چیزیں یہ اپنی مرضی سے چلائیں اور روزانہ کے بنیاد پر سمات کر کے دو ماہ میں تین ماہ میں یہ ڈیسائیڈ کروا دیں جتنی آپ ان کے جانب سے پلیننگ نظر آ رہی ہے کہ یہ چاہیں تو ایک ماہ میں بھی ڈیسائیڈ کروا سکتے ہیں لیکن چونکہ اب اس کے اوپر بہت ساری چیزیں ہونی ہیں بہت ساری درخواستیں ہونی ہیں بہت لمبا چوڑا اس میں ریکارڈ ہے اور اس کے اوپر جو موقعے لینے ہیں اور اس میں جو وکیل ہوں گے ان کے اوپر بہت زیادہ ڈیپینڈ کرتا ہے وہ کس طریقے سے جرہ کرتے ہیں تو اتنا آسان تو نہیں ہوگا لیکن آپ جانتے ہیں کہ جیسا توشہ خانہ مقدمہ میں جس طریقے سے سزا ہوئی ہے سب کو پتا تھا اس ملک کا ایک بچہ عام شہری بھی یہ کہہ رہا تھا کہ یہ کوئی فیئر ٹرائل نہیں ہے تو جس ملک میں اس طرح کی حالات ہوں اور اس طرح کی آگے بیٹھے ہوں اور اس طرح سے وہ سزائیں سنائیں اور پھر ان کو ایسے نوازا جائے تو پھر کیسے نہ سزائیں ہوں چال انسان چلتا ہے اور ایک اللہ پاک کا نظام ہے دیکھتے ہیں یہ معاملات کس طرف جاتے ہیں اللہ پاک پاکستان کامی و ناصر ہو بہت شکریہ اللہ حافظ پاکستان زندہ بار